تمہاری بیوی کو اگر تمہارے سامنے کوئی چھو دے اور اس کے بعد تم ہنس کر کے اس سے کہو ٹھیک ہے جائیے صاحب آپ گھروں کے اندر موجود ہوں تو بچوں کے سامنے کس طرح کی گفتگو کیا کریں گے وہ کافروں پر سخت ہوا کرتے ہیں اور مومنوں کے لئے نرم دل ہوا کرتے ہیں نرم گفتگو کرنے کا عادی ہر ایک کونہ چاہی نرم گفتگو کرنے کا عادی ہر ایک کونہ چاہی اس کی نیکیوں کی علامت ہے اس کے اخلاق کی علامت ہے لیکن ساتھ میں امام شافع رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا چاہے جتنی بھی نرم طبیعت ہو انسان کی اللہ اور اس کے رسول کے لئے غیرت ہونی چاہیے اللہ اس کے رسول کے خلاف بات سنے تو پھر نرم لہجے کا استعمال نہ کرے پھر وہ بزدلی کہلائے گی وہ بزدلی کہلائے گی آج میں ایک بات یہ بھی بتا دوں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے بھی ہیں ابھی چند دن قبل میں ماررہ متحرہ میں بیان کیا اخلاق کے اولیاء اکرام کے مذہب و مسلک پر اور پچھلے پندرہ سالوں سے میں نے بہت سارے خطابات کیے ہیں اخلاق پر معاشرے کی برائیوں پر لیکن ابھی چونکہ چند دنوں میں جلسے پروگرام بہت سارے ہو گئے اور حضمت ناموں سے رسالت پر زیادہ گفتگو ہونے لگی تو لوگوں میں ایک ایمیج الگ بیٹھی ہوئی ہے اور ابھی ہم نے اخلاق حسنہ پر گفتگو کیا کی آٹھ دن پہلے ایک بزرگ نے مجھ سے پوچھا ایسی بھی تقریر کرتے ہیں آپ آپ ایسی بھی تقریر کرتے ہیں یعنی نرم گفتگو بھی کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہماری ایمیج ایسی بنا کر رکھیں کہ ہم ہر وقت چلاتے ہی رہتے ہیں ہر وقت للکارتی رہتے ہیں میرے عزیزوں میں یہاں پیغام دینا چاہتا ہوں ہم قرآن کے اس آیت پر عمل کرنا چاہتے ہیں جو مولا نے فرمایا مومنین کی شان ہے صحابہ کی شان ہے وہ کافروں پر سخت ہوا کرتے ہیں اور مومنوں کے لئے نرم دل ہوا کرتے ہیں زبان کی نرمی ایمان والوں کے لئے ہے زبان کی نرمی محبت مصطفیٰ کے لئے ہے عاشقان مصطفیٰ کے لئے ہے ساتھ میں زبان کی سختی کفار و مشرقین کے لئے ہے گستاخان رسول کے لئے ہے اور اگر یہ چیز نہیں آئی تو پھر آپ سمجھ لیں نیک اس وقت نہیں کہلائے گا آدمی بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے نرم بات کرنا چاہیے یہ نرم گفتگو بلکل صحیح ہے یہ اخلاق ہیں لیکن اگر ایسے مقامات پر جہاں تمہارے نبی کو کوئی گالی دے رہا ہو رب کی شان میں کوئی بھوک رہا ہو اس وقت تم کہو کہ اخلاق ہے نرم بات کرنا چاہیے یہ بے غیرتی ہے یہ بے غیرتی ہے آپ کو کہا دائے گا بے غیرت آدمی بے غیرت آدمی ہے انسان کو اپنی بیوی اپنی بیٹی اپنی ماں پر بھی غیرت ہوتی ہے وہ سنتا نہیں ہے یہ پیدائشی ہے فطرت ہے انسان کی اور مومن کی شان یہ ہے سب سے بڑی غیرت اس کے لئے اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہوا کرتی ہے اللہ اس کے رسول کے لئے ماں اور باپ کو گالیاں ایک وقت میں برداشت کر بھی لے جائے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی شان میں وہ ہرگز برداشت نہ کرے یہ ایمان کی علامتوں میں سے ہے بہرحال میں نے زبان کے دونوں استعمال آپ کو بتایا سخت لہجے بھی ہیں نرم لہجے بھی ہیں لیکن جب آپ کا پالا کسی گستاق سے نہ پڑے تو ہمیشہ نرم گفتگو کرنے کے عادی بنے مومنین میں نرم لہجے کا اختیار ہمیشہ رہے اس سے اخلاق آپ کے بتائے دکھائے جاتے ہیں اس سے آپ کے اخلاق معلوم ہوتے ہیں ساتھی معاشرے میں نرمی اور محبت کا ماحول بھی قائم ہوتا ہے ڈانتنے کے طریقے بھی میں آپ کو بتاؤں میرے والد اگرامی فرمایا کرتے تھے حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ جو الجامیت الاشرفیہ مبارک پور کے بانی ہیں وہ بڑے محدث جنہوں نے ایک نئی ہزاروں عالم پیدا کی اس ہندوستان کی بات کر رہا ہوں حافظ ملت رحمت اللہ علیہ پوری بخاری شریف پڑھاتے تھے تقریباً چالیس سال تک انہوں نے پڑھایا بخاری شریف میرے والد ان کے شاگرد ہیں فرماتے ہیں جب وہ بہت زیادہ ناراض ہو جاتے کسی سے ڈانٹنا ہوتا ہر استاد بچے کو ڈانٹتا ہے کبھی کچھ بچہ نافرمانی کر جائے یا مزاج کے خلاف بات کرے تو استاد ڈانٹتا ہے تو حافظ ملت رحمت اللہ علیہ اگر کسی شاگرد کو ڈانٹتے بھی غصے میں تو کہتے ہیں اے جنتی کیا کر رہا ہے کہتے ہیں اگر یہ جملہ قبول بھی ہو جائے تو وہ بچہ جنتی ہو جائے لہجے کی یہ استعمالات اولیہ سے سیکھو میرے عزیز غصے پر کنٹرول اس وقت تمہارے اخلاق معلوم ہوتے ہیں جب تمہارا غصہ غروج پر ہوتا ہے اس وقت تمہاری حقیقت لوگوں کے سامنے آتی ہے وہ اپنے شاگردوں کو ڈانٹتے بھی تو جنتی کہہ کر ڈانٹتے ہیں یعنی کوئی گالی نہیں ہے کوئی برے کلمے نہیں ہے بلکہ ایسا جملہ ہے کہ اگر قبول بھی ہو گیا استاد کی زبان سے اس کی تو زندگی وصول ہو گی اس کا بیڑا پار ہو گیا ہمارے درمیان ماں واپ کو بھی یہ چاہیے کہ بچوں کو کس طرح کے اخلاق آپ دے رہے ہیں گفتہو کرنے کے مطالب قرآن اللہ تعالی نے قرآن میں اللہ تعالی نے آداب بتائے ہیں جب ایسی بات کریں گے شوہر اور بیوی جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بچے کے دماغ میں وہ پورا کا پورا چھپتا ہے ٹرانسفر ہوتا ہے اسی لئے کہا گا ہے ایڈلٹ گفتگو کبھی بھی بچوں کے درمیان نہیں کی جائے گی جو میچوریٹی میں نہیں ہے ان بچوں کے سامنے ماں اور باپ بیٹھ کر کے کلام بھی نہ کریں بات نہ کریں معاشرہ تو آج ایسا ہے سب پوری فیملی لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور حد تو یہ ہے کہ گندی فیلمیں سامنے لگی ہوئی رہتی ہیں وہ کیسے بچا پا ہوگے چار سال پانچ سال کے بچے کے اندر بھی وہ گفتگو وہ مکالمات ایک دوسرے سے بات کرنے کی تمیزیں وہ سام وہاں سے سیکھتا رہا ہے گھروں کے اندر ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کی اپنی زبان پر کنٹرول اور اپنے بچوں کی تربیت اور ان کے زبان پر کنٹرول بہت ضروری پھر دیکھنا آپ یہ معاشرہ پیدا کر کے کل کو آپ کا بچہ نکلے گا اس کی تمیز اس کے اخلاق پر ہر کوئی عش عش کرے گا چند دنوں کی محنت ہے آپ کی لیکن بچے جب سلیقے کے ساتھ گفتگو کریں تو لوگوں کا دل جیت لیا کرتے ہیں بات کرنے کے عداب ایسے ہیں کہ لوگ دل جیت لیا کرتے ہیں